اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان مجاہد الحسن آپ کی خیدت حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں اس پی نیوز ناظرین سیشن کارٹ میں عمران ریاض خان صاحب کی پیشی تھی اس دوران ایک صحافی عمران ریاض صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا جو سوفٹ ویر ہے وہ اپ ڈیٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا سینئر صحافی شاکر عوان صاحب مرسہ موجود ہیں جنہوں نے عمران ریاض صاحب سے سوال کیا جاننے کوشش کرتے ہیں انہیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے کچھ لوگ انہیں سراہ بھی رہے ہیں بات کرتے ہیں اسلام علیکم شاکر بھائی کیسے ہیں خیرید سے آپ شاکر بھائی سیشن کارٹ میں عمران ریاض صاحب کی آمد ہوئی آپ تو آپ کے تو چرچے ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں کچھ لوگ آپ کو سراہ رہے ہیں اصل میں یہ واقعہ ہوا کیا تھا سوال کیا کیسے اور آمد ہوئی کیسے سوال تو تقریباً یہ سوال پہلا شخص میں نہیں ہو جس نے یہ سوال کسی صحابی یا کسی سیاسی شخصیت سے کیا ہو اس سوال کا سامنا جو ہے وہ ہر شخص کو کرنا پڑا آئے جو اغوا ہوتا ہے جو ابلرکت ہوتا ہے یا جو خود ساختہ طور پر کہیں پر جو ہے وہ چلا جاتا ہے سیر کیلئے چلا جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اگر اس کے موقع میں تدیلی آتی ہے یا وہ خاموش ہوتا ہے تو یہ اس سوال کا سامنا جو ہے وہ اسے کرنا پڑتا ہے کہ کیا کہیں آپ کا جو پہلے موقع تھا وہ تبدیل تو نہیں ہو گیا اور اگر تبدیل ہو چکا ہو تو پھر یہ سوال کیا جاتا ہے تو اس سوال کا پسے منظر جو ہے وہ کچھ اس طرح تھا کہ عمران ریاض صاحب جب واپس آئے بازیاب ہوئے تو میں ان چند لوگوں میں سے تھا جو پانچ لوگ پہلے ملے تھے میں ان کے ادر میں بھی تھا ہم نے عمران ریاض سے ملے ہم نے عمران ریاض کا جوش ہم نے عمران ریاض کا بلبلہ ہم نے عمران ریاض کا عز ہم نے اس وقت دیکھا اور اس کے حوالے سے پھر ہم نے لوگوں کو بھی بتایا کہ وہ بلکل پر عز میں جٹے ہوئے ہیں اور ہمیں دیکھ کر کہیں پر بھی ایسا نہیں لگتا کہ وہ اپنے موقع سے پیچھے ہٹے ہیں تو یہ تو بہت بڑی کلیر ہے اور یہ ریکارڈ پر موجود ہے اور ہماری پانچ سے چھے نشستیں ہوئی عمران ریاض صاحب کے ساتھ تو یہ سوال جو تھا وہ ضروری تھا وہ یہ سوال اس لیے ضروری تھا کہ یہ جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ عمران ریاض جو ہیں وہ اپنے موقع سے ہٹ چکے ہیں عمران ریاض جو ہیں وہ آہ بادیاب ہوئے انہیں اپنے گھر آئے چھے ہفتے سے زائد کا وقت کُزر چکا ہے لیکن ان کا کچھ ویڈیو بیان نہیں آیا انہوں نے کوئی وی لوگ نہیں کیا وہ صحابتی میدان میں نظر نہیں آئے تو یہ سوال جو ہے وہ سب لوگوں کے لیے جواب تھا کہ عمران ریاض جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں عمران ریاض کھڑے ہوئے ہیں عمران ریاض صحابت کریں گے عمران ریاض واپس آئیں گے اب کچھ مسائل ہیں وہ مسائل آپ لوگوں نے اب محسوس کرنی ہوگے کیونکہ اس سے پہلے جو عمران ریاض کو نہیں ملا تھا وہ یہی سمجھتا تھا کہ شاید عمران عمران ریاض نے خود صافتہ طور پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اور وہ جب سے بازیاب ہوئے ہیں وہ صحابت نہیں کر رہے ہیں یا وہ عملی جو ان کا ایک موقع تھا نیرے ٹک تھا اس کے اوپر نہیں ہے تو اس سے ایک دو چیز واضح ہو گئی کہ وہ اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں دوسرا جو ان کی زبان کا مسئلہ ہے جو لقنت ہے جس کی وجہ سے وہ پورے الفاظ ادان نہیں کر پاتے پورا جملہ نہیں بنا سکتے تو یہ اس کے حوالے سے جو ان کے وقیر ہیں انہوں نے بھی یہ بات ماضح کی ہے کہ 50% تک ان کی جو سپیش تیرپی ہے وہ ہو چکی ہے یا انہوں نے اپنے کنٹرول کر لیا ہے اور وزید جو ہے وہ پچاس فیصد بہتری کی امید ہے تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اگر چھے ہفتوں میں پچاس فیصد نیکاور کیا ہے تو اگلے تین ہفتوں یا میکسیمند چھے ہفتوں تک امران ریاض جو ہیں وہ بلکل سہتیاب ہو جائیں گے اور پھر وہ آپ کے سامنے آئیں گے اور ہر سوال کا جواب دیں گے اب سوال پہ اپٹیٹ کیوں ہوا تو بھائی میں یہ یہ سوال جو تھا یہ سوال آپ کو بھی صحابی ہیں کیا آپ نے میر سے پہلے یہ سوال نہیں سنا کسی سیاستی نہیں سنا کسی بھی پولٹیکل پرسٹیلٹی یا وہ کچھ صحابی ہے تو کیا اس سے یہ سوال نہیں ہوا تو یہ سوال روٹین کا سوال تھا میں نے ایک سوال نہیں کیا میں نے چار سوال دیتے اور چار سوالوں میں جس میں پاکستان زندہ بارد پہ امران ریاض خان نے نعرہ لگایا وہ بھی میرا سوال تھا ان کی صحت کے حوالے سے جو سوال تھا وہ بھی میرا سا ان کی صحابت کے حوالے سے جو سوال تھا وہ میرا تھا اور یہ کی چوتا سوال سوالہ اب وہاں پر جن چار سوالوں کا امران ریاض نے ن ate کیا وہ میرے چار سوال تھے اس کے لابے اور کسی نے سوال میں خیال میں نہیں کیا یا اگر کیا تو اسے اس کا جواب نہیں ملا اور یہ جو میرا سوال تھا یہ میرا پہلا سوال تھا اور اس کے بعد بھی میرے تین سوال کیے تھے اگر ابنان بیان اس سوال کو برا سمجھتے یا ابنان بیان سمجھتے کہ یہ سوال ضرورت نہیں ہے تو وہ اگلے میرے تین سوالوں کا جواب نہ دیتے یا وہ خاموش رہتے یا کہ جب میں نے سوال کیا تو ان کے چہرے کے جو تاثرات ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ ان کو یہ سوال گناہ گزرا یا یہ سوال وہ سوال کا جواب انہوں نے دینا چاہتے ہیں انہوں نے بڑا خطمہ ہی نظات سے بڑے اعتماد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو گواہ تناہ کر کہ میں جو ہے وہ کھڑا ہوں اور میں بالکل جو ہے وہ جو آپ بات کرتے ہیں سوفٹ ور اپ ڈیٹ کی وہ بالکل بے بنیاد ہے جھوٹی ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ صحافت کریں گے اور جند آپ کو سبیر بن نظر آئے شاکر بھئی آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس صحافی نے سوال کیا ہے اس کی طرف سے معذرت کا بیان بھی سامنے آئے کہ اس نے معذرت کیا ہے کہ مجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا کچھ ہے لیکن جن لوگوں کو یہ سوال جو ہے وہ اچھا نہیں لگا جن لوگوں جن لوگوں کو دل دکھا ہے اب جن لوگوں کا دل دکھا ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ امنار یا جس ٹرامے سے گزرے ہیں اور جتنی مشکلیں جتنی مصیبتیں انہوں نے برداس کی ہیں اور اس کے بعد وہ سامنے آئے ہیں تو جو ان کا چاہنے والا ہے یا جو ان سے پیار کرتے ہیں تو ان کے لئے یہ سوال جو تھا وہ بھاری تھا اور ان کے لئے سوال یہ مشکل تھا میرے اپنے تو دوست ہیں انہوں نے بھی تنقید کی بہت ساتھ ان کا رابطہ ہوا جب میں نے ان کے سامنے ساری چیزیں رکھی تو انہوں نے کہا آپ کی جو اٹینشن تھی وہ غلط نہیں تھی ٹھیک ہے ہم مطمئن ہو گئے اب جن لوگوں کا دل دکھ ہے تو میں ان سے مازد کرتا ہوں اسے پہلے میں نے مازد نہیں کی لیکن میں ان سے مازد کرتا ہوں بھائی لیکن سوال جو تھا اس کے کرنے کا مقصد یا اس کا جو آنسر تھا سوال ہم نہیں کرنا ہے یہ صحافی کا کام ہے کہ سوال کرنا ہے چار سوال کی ایک سوال اگر کسی کو اچھا نہیں لگا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سوال کرنا چھوڑ دیں یا پھر کسی کی ہدایت پر سوال کریں بھائی یہاں پر تو یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ جتنے بھی ہمارے تین اینگرز ہیں وہ ان کے پاس جب عثمان ڈال کا انٹیو دیکھ لیں تو نظر ایسے آرہا ہے جیسے اینکر اپنے الفاظ اس کے موں میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے تو میں نے کسی الفاظ میں وہ نہیں لیے صداقت عباسی کے معاملے میں آپ نے یہ دیکھا ہم نے فرو خبیر کے معاملے بھی کافی چیزیں دیکھی ہیں تو سوال جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے سوال کی پر آپ تنقید کر سکتے ہیں دیکھیں ان سوالات کا سامنا امرار ریاض صاحب کو کرنا پڑے گا یہ صرف میں نے سوال نہیں کیا یہ آپ کچھ جنوں میں دیکھی گا مستقبل میں یہ سارے سوال ہوں گے یہ سوال ان کے وقیر سے بھی لوگ کریں گے لوگ بار بار پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ آپ اپنے موقع پر قائم ہیں یا نہیں تو جس طرح مجھے بار بار لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ سوال کیوں کیا میں نے ایک دفعہ جواب اس کا دے دی ہے میں نے بڑی تفسیر سے کہا لیکن بہت بہت پھر پوچھتے ہیں تو میں انہیں یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ نے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں سوال آپ کا حق ہے اگر مجھے لگتا ہے کہ یہ سوال ٹھیک نہیں ہے یا میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا تو میں کہوں گا شاکر بھائی پہلے سے پتا تھا آپ کو کہ عمران ریاض صاحب کیا سیشن پورٹ میں پیشی ہے اور انہوں نے یہاں پہ آنا ہے اور کی عامل مطور کے ہے نہیں یہ معلوم نہیں تھا یہ میعا علی شباق صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس ٹویٹ کے بعد ہمیں پتا چلا دی جاتے دوست جو صاحب کی ہیں وہ لاہور آئی کورٹ پہ تھی تو وہاں سے جو لاہور آئی کورٹ سے سیشن پورٹ کا فاصلہ ہے وہ آرڈی پانچ سے ساتھ میٹتا ہے تو ہم وہاں سے پھر سیشن پورٹ پہنچیں اور ہوایر پہنچیں کہ کچھ ہی نہیں کے بعد جو ہے وہ عمران ریاض اپنے وکیل کی امرہ وہاں پر پہنچتے تھے زمانت کے لیے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ویل بیفور ایل ایس کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ملزم ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا ڈسکلوز نہ کرے اس وقت تک ڈسکلوز نہ کرے جب تک یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر نہ ہو جائے یا یہ سماعت ضائف نہ ہو جائے تو جب ان کی یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہر طرف سے انہیں یہ انشورنس ہو گئی کہ اب ان کی گریفتاری ممکن نہیں ہے تو پھر ان کی طرف سے یہ بات ڈسکلوز کی گئی اور بڑا کم وقت دیا گیا بیس پچیس تیس منٹ کا وقت ہوگا تو ہم وہاں پر پہنچ گئے تھے اور اس کے بعد پر امران صاحب آپ پہنچے تھے مجھے لاس میں بتائیے گا آپ کی تو ملاقات ہوئی ہے امران ریاض بھائی سے اب ان کی طبیعت کیسی ہے پہلے سے بہتر ہے جی بالکل جب امران بھائی آئے ہیں اور سب سے پہلے تمام لوگوں سے وہاں پر ملے میری بھی وہاں پر ملاقات ہوئی حال احوال پوچھا میرا حال احوال پوچھا باقی مفتقو ہوئی اور اس کے بعد ملکین صفائے نکلے اور میں نے پرسک کر لیا اس سے پہلے بھی بھائی ملاقات آتے ہوئی ہیں وہ بلکل تدرست ہے الحمدللہ دن با دن جو ہے ان کی صحت میں بہتری آ رہی ہے ان کی زبان کی جو نقنت ہے اس میں بہتری آ رہی ہے تو دن با دن جو ہے وہ روبہ صحت ہوتے جا رہے ہیں اور اب ان کی طرف سے جو روٹین کی ایکٹیوٹیز ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں یعنی اس سے پہلے وہ محدود تھے گھر تک پھر اس کے بعد وہ اپنے فارم ہاؤں تک جا رہے تھے کسی کے فیملی فنکشن یا کسی کی فنکشن اٹینڈی کر رہے تھے لیکن گل سے جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے روٹین کے جو ایوٹس ہیں وہ انہوں نے شروع کی ہیں لوگوں کی سیشن کوٹ آئی ہیں پھر اس کے بعد ایک اور جگہ پر گئے ہیں وہاں پر بھی جا کر انہوں نے جو ہے وہ لوگوں سے باتیں کی ہیں تو اب وہ اپنی جو روٹین کی لائف اس کی طرف دن با دن تیزی سے واپس آ رہے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا شاکی روان صاحب مرسم وجود تھے سینئر صحابی ہیں اور ان کا سوال بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کچھ لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کچھ لوگ سرار رہے ہیں لیکن تمام طرح تفصیلات آپ نے انہی کے زبانے سماعت کی اس کے ساتھ اپنے ویزبان مجاہد ورسل کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ایس پی نیوز اللہ نگے با